دوستوں نمسکار بہت سارے پرشن آپ لوگوں کے آتے ہیں کہ فیمیل ڈوگ جو ہے کچھ ایسا اپائی کیجئے کہ فیمیل ڈوگ ہیٹ میں نہ آئے اور فیمیل ڈوگ جو ہے وہ بچے نہ دے بہت سارے ایسے کمنٹ آتے ہیں کئی گھروں میں فیمیل ڈوگ ہیں اور وہ چاہتے نہیں ہیں کہ وہ ماں بنے تو یہ ایک بات بہت بار بار آپ لوگوں کے آرہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ایسے دو سمادھان آپ کو بتا دی جائے جس سے کی فیمیل ڈوگ جو ہے وہ کنسیو نہیں کرے گی یعنی کی بچے نہیں دے گی دیکھئے پرکرتی نے سبھی ماں کو بچے پیدا کرنے کا عدیگار دیا ہے لیکن ہم اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے ان سے وہ عدیگار چھین لیتے ہیں جو کی غلط ہے اسی لیے کوئی بھی ایسی میڈیشن نہیں ہے جو کی فیمیل ڈوگ کو ماں بننے سے روک سکے میری نظر میں نہیں ہو سکتا ہے کوئی ہو تو آپ کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ جو دو طریقے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے فیمیل ڈوگ کو ماں بننے سے روک سکتے ہیں جس میں سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں سرجری کا یعنی آپ نزدیک میں جو بھی آپ کے ویٹنری ہسپیٹلز ہیں وہاں پر جائیں اور اچھا جو سرجن ہے ان اچھے سرجن سے آپ سرجری کروا لیجئے سرجری تو آرام سے پھر کوئی دکت نہیں رہے گی اور پھر وہ ماں نہیں بن پائے گی پہلا اپائے تو یہ رہا اور دوسرا اپائے یہ رہے گا کہ جب بھی وہ ہیٹ میں آتی ہے فیمیل ڈوگ وہی اونر ڈیمانڈ کرتے ہیں جن کے گھر پہ اکیلی رہتی ہے یا پھر جن کے گھر پہ کچھ ایسا ماحول ہو کہ اسے اچھے طریقے سے سرجری رکھا جا سکے تو وہاں پر آپ ایک بار کر سکتے ہیں جو ہیٹ پیریڈ ہوتا ہے ہیٹ پیریڈ میں کیا ہوتا ہے جب بھی وہ ہیٹ میں آتی ہے اس کے پانس دن تک سات دن تک نو دن تک کوئی دکھر نہیں ہے یعنی جب بھی وہ ہیٹ میں آتی ہے تو آٹھ نو دن تک تو کوئی بریشانی نہیں ہے لیکن آٹھ دن بعد ہیٹ میں جو ہی آئی بلیڈنگ آپ نے دیکھی اس کے آٹھ دن بعد سے لے کر کے کنٹینیویسلی پندرہ دن تک آپ اسے گھر سے نہ نکل لے دیں یعنی کسی بھی میل ڈوگ سے آپ اسے ملنے نہ دیں تو یہی ایک طریقہ ایسا رہے گا جس سے کہ اس کو آگے کے لیے ماں بننے سے روکا جا سکتا ہے تو یہ دو طریقے ہیں آسان سے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور فیمل ڈوگ جو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماں نہ بنے تو دونوں طریقے استعمال کر لیجئے